بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر جیسے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سپر ایشیا کمپنی کے ڈرائر کے بارے میں سپر ایشیا کمپنی کے کچھ مارڈلز کا آل ریڈی بھی ہم ریویوز کر چکے ہیں ان کی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی ان کے لنکس بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آج جو میرے پاس مارڈل ہے یہ ہے ایس ایسٹی چھے سو چھے سٹ بڑے سائز میں ہے یہ آج میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پوائنٹ سکیں ابھی ہم اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے انبوکسنگ سے پہلے ہم اس کے باکس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے ہمیں کیا احتیاط وغیرہ بتائی ہوئی ہے یا اس کا ریٹ وغیرہ ہمیں کیا بتایا ہوئے اس کے بعد پھر ہم اس کے انبوکسنگ کر کے میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دوں گا تو باکس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوئے اس کے بعد اس کا مارڈل نمبر ہمیں بتا دیا گیا ہے ایسے ایس ڈی چھے سو چھے سٹھ جیٹ سپین کے نام سے اس کا مائڈل نمبر ہے اور اس کی کیپیسٹی بھی ہمیں نیچے بتا دی گئی ہے ٹین کیجی کی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے بعد اس سائیڈ پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس سائیڈ پر ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا ہے شاک اینڈ رسٹ پرو فلاسٹک بڈی ہے اور اس کے بعد بتا دیا گیا ہے آٹو میٹک وارٹر بیلنسنگ رینگ ہے اس کے اندر استعمال کیا گیا یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے ٹپ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کے بعد کوئک سپیننگ ہے پاورفل موٹر استعمال کی گئی ہے اس کے اندر اور انرجی سیور ہے اس کے بعد ہمیں اس کا ریٹ بھی نیچے بتا دیا گیا ہے ریٹ میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں یہاں پر اس کا تیرہ ہزار چھے سوڑ پر ریٹ اس کا پرنٹر کے گیا ہے اس سے پہلے جو اس کا ریٹ تھا بارہ ہزار پر تھا لیکن اب اس کا جو ریٹ ہے وہ تیرہ ہزار چھے سو بھی زیادہ ہو گیا تقریباً سولہ ہزار پر ریٹ اس کا اب ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے مارڈل ہمیں نیچے بتا دیا گیا اس سے پہلے جو ہم ریوز کر چکے اس میں سکس کیجی بھی کر چکے ہیں ایٹ کیجی کے پیسٹی کا بھی کر چکے ہیں اس کے بعد اس کے وولٹیج بتا دیا ہے فریکوینسی بتا دیا ہے گروس ویڈ سیونٹی کیجی کا ہے نیٹ ویڈ جو پروڈاکٹی کا ہے وہ سکسٹین کیجی کا ہے ساتھ اس کے پروڈاکٹی کی ڈائیمنشن ہے کورٹن کی ڈائیمنشن ہے میڈین پاکستان ہے اب ہم اس کی ان باکسنگ کر لیتے ہیں دس کیجی کی اس کٹاب کی کپیسٹی ہمیں بتا دی گیا ہے دس کیجی کیپیسٹی میں آپ ایک ٹائم پہ نکمنشن پر جب 15 اچھ گڑے ڈال سکتی اس کا ڈال سکتے ہیں دس اے بارہ کپڑے اور 1 ٹائم پہ اس کے اندر خشک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس اس کی کنٹرول پینل کو دیکھ لیتے ہیں اس کیوں جائے ہے رہنا留ی کنٹرول پینل کو دیکھ لگتے ہیں گو اور یہ وارٹر انیلٹ ہے وارٹر انیلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کپڑے رنز بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کے اندر کپڑے آپ کھنگال بھی سکتے ہوں اگر آپ کے کپڑے سرف والے ہیں تب اس کے اندر ڈال دو اور پانی کو پوائنٹ یہاں پہ لگا دو تو کپڑے اس کے اندر رنز بھی ہو جائیں گے جہاں پر اس کے فرانٹ پر بھی ہمیں وہی چیزیں بتا دی گئی ہیں جو اس کے اندر ہمیں بتائی گئی تھی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر سیفٹی کور بھی دیا جاتا ہے یہ چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آٹو بریک کا سسٹم ہوتا ہے اس کے ڈور کے ساتھ دیا جاتا ہے Air ji سٹر گر Genesisyun کو اپن کریں گے سٹر گرے گا ہے یہ جو اس دعایر ہے اس بھی دکھاؤں گا کہ کیسے یہ کام کرتا ہے کیسے یہ بند ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ احتیاط ہمیں بتائی جاتی ہیں ان چیزوں کو آپ نے لازمی ریڈ کر لینا ہوتا ہے سمپل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اس نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جب وہ آپ کا ڈرائر چالتا ہے تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا جب تک یہ مکمل طور پر رکنان جائے اس کے بعد یہاں پر بتایا کہ جو آپ نے اس کے اندر کپڑے ڈالنے ہیں تو آپ نے یکسا حالت میں ڈالنے اس طرح سے آپ نے نہیں ڈالنے اس طرح سے ڈالیں گے تو آپ کا جو ڈرائر ہیے وئیبری کر نا شروع کر دے گا جس سے اس کے ٹاپ تو ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ کوپڑے اس طرح سے اس کے اندر ڈالنے ہیں اس کے بعد یہ اس کے اندر ہوتا ہے جو وارٹر بیننسنگ ڙرنگ نے بتا یا تھا یہ اس کے اندر وارٹر بیننسنگ города ڈیا ہوگا تھا جس کے اس کے بعد اس کے بارے کور دیا جاتا ہے اس کور کو آپ نے لازمی یوز کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ نے اس کے اندر کپڑے ڈرائی کرنا ہے کپڑوں کو سپن کرنا تو آپ نے اس کا استعمال لازمی کرنا ہے اس کے اندر کپڑے ڈال کے آپ اس کو سیدھا اس طریقے سے کپڑوں کو اوپر رکھ دینا ہے اگر آپ یہ نہیں استعمال کرو گے تو کپڑے آپ کو اچھل کے باہر آ سکتے ہیں ان پوائنٹس پہ آ جائے گے جس سے آپ کی ٹپ ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کور کا استعمال لازمی کرنا ہے اس کو ہم سیفٹی کور کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کے اندر اس کا ورنٹی کارڈ بھی دے دیا جاتا ہے ورنٹی کارڈ ہم دیکھ رہتے ہیں کتنی ورنٹی ہمیں بتا دی گئی ہے اس کے اوپر یہاں پر نمبر تھیری پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹین منت کی اس کے اندر ورنٹی ہمیں بتا دی گئے موٹر آنگلی ونس جسٹ موٹر کی ورنٹی ہے اور ایک ہی بار کی اس کی ورنٹی ہے ایٹین منت کی ایٹین کے جی کا سائز ہے اس کے اندر آپ ایک ٹائم پہ دس سے بارہ کپڑے آپ ڈال سکتے ہو اور دوسری بات یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کپڑے آپ اس کے اندر رنزو کر سکتے ہو تو یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ کا دری سے پانی آپ کے کپڑوں پہ آئے گا جس کی وجہ سے کپڑے آپ کے رنزو ہو جائیں گے اب ہم اس کی بیک سائٹ پر دیکھ لیتے ہیں اس کا پانی کہاں سے نکلے گا اس کا ڈرین کا کیا سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی سپیڈ بھی چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر اس کے یہ گریپ سے دیئے جاتے ہیں دونوں سائٹ پر اس کو پکڑنے کے لیے اس کو موگ کروانے کے لیے کسی بھی جاگہ شفٹ کرنے کے لیے آپ اس کو پکڑ کے اٹھ پاسکتے ہیں یہاں پر ہمیں اس کے سرکٹ کے مکمل ڈائے اگر ہم بتا دی جاتی ہے جس میں وولٹیج بھی بتا رہی ہے اس کی پاور بھی بتا دی گئی ہے ریلٹیڈ پاور اس کی ہے جس پہ 190 وارٹ کی اس کی پاور ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کا باکس لگا ہوا یہ اس کی مینٹیننس کے لیے ہوتا ہے اگر اس کے اندر کو پرابرم آ گیا تو آپ اس کو کھول کی چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے مینٹیننس کے لیے دیا جاتا ہے یہ کور اور اس کے بعد یہ اس کا ڈرین کا پوائنٹ لگا ہوتا ہے یہاں سے اس کا پانی ڈرین ہوگا اگر آپ پائپ لگانا چاہیں تو آپ پائپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ پائپ ہمیں نہیں دیا جاتا اور یہ سپر ایش ای کمپنی کے سرویس سینٹر کا نمبر دیا جاتا ہے اگر سپر ایش ای کمپنی کی کسی پروڈکٹ کے اندر کوئی پرابرم آ گیا تو آپ ان کو کال کر کے ان کی رینم آئی لے سکتے ہیں اب میں اس کو آن کر لیتا ہوں آن کر کے آپ کو اس کی سپیڈ چیک کروا دیتا ہوں اس کی بریکہ سسٹم ایک دیکھا دیتا ہوں کہ کیسا بریکہ سسٹم ہوتے اس کا اس کا کنیکسن میں نے کر دی ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو آن کر لیتا ہوں اس کا ٹائمر ہم سیٹ کر لیتے ہیں اس کا ٹائمر جسress ٹو مینٹ کے لیے لگا رہے تھے ہیں یہ اس کا ٹائمر رہے تھے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے لائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ بھی آن ہو چکی ہے اور ڈرائر بھی اس کا چل رہے اس کور کا ساتھ اس کی بریک کا سسٹم لگا ہوتا ہے جیسے ہم اس کور کو کھولیں گے ڈریئر آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے جیسے ہم اس کو دوبارہ بند کر رہیں گے ڈریئر اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے ڈریئر جاتا وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا ہے یہ سسٹم ہوتا ہے اس کی بریک کا اور سپیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپیڈ بھی اس کی بہت اچھی ہے تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتا دیا اس کی پرائس کا بھی بتا دیا اس کی ورنٹی کا بھی بتا دیا اس کا میٹریل بھی آپ کو چیک کروا دیا ہے اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی آپ کو کر دوں گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل نائنٹی ٹو الیکٹرونز کو سبسکرائب کیجئے پھر میلیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ